بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملے کافلوں کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزانی انفرمیشن پیٹ فرام سے آج میں آپ کو بیرنگ اور ڈسنس کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اسی کربولیشن کو کیسے کر سکتے ہیں اور سائٹ کے اندر لے اوٹ وغیرہ آپ اس کی کیسے کر سکتے ہیں اس کی متعلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ سب سے پہلے آپ ریسیکشن کر لیں اپنا پوائنٹس کو اس کی متعلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ دو تین ویڈیوز میں آپ کو اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ میری چینل کے اندر دیکھ لیجئے آپ اس کی سب سے پہلے ریسیکشن کر لیں یہ اپنے پوائنٹ کے اوپر کسی بھی ٹریورس پوائنٹ کے اوپر اپنے انسٹرومنٹ کو سائٹ کر لیں سائٹ کرنے کے بعد اس کی کلکولیشنز میں متعلق میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس طرح یہ آپ اس کو ریسیکشن کر لیں اس کے بعد کرنے کے بعد مینز کر دیں اس کو ریسیکشن کے اندر آ جائیں مینز کرنے کے بعد یاس کریں اس کو اور اس کے اندر جو آپ کا جگر اپنے فرسٹ ٹی پی پوائنٹ کو آپ نے ادھر سے رینج کیا ہے اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں اس کی ویالویز ادھر انٹر کر دیں اسھ lleg سیٹرہ کھنٹا کے بعد ادھر سے نیکسٹ کر دیں اور میرمز کا بیٹن کو آپ اسی طریقے سے آپ کا سیکنڈ ٹی پوائنٹ آپ ادھر اپنے پریزم مین یا رام آمن جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اسی طرف بھیج ہے اور بھیجیکے unrest tacos کے اندر اس پوائنٹ کو آپ رنج کرنے ہیں اندر سے صحیح تری کسی رنج کے رنج کرنے کے بعد اسی طرح اس کو منز کر دیں من کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو اس کے کوائدنیٹس ہیں سیکنڈ پوائنٹس کے وہ آپ اس کے اندر انٹر کر دیں اسی طریقے سے 381776.250 اور اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ آپ کا 1431840.815 اس کو آپ ادھر انٹر کر کے نیکسٹ کر دیں اور اسے نیچے کلکولیشن کے بیٹرنم کو آپ کلک کر دیں کلکولیشن کو کریں گے تو یہ آپ کا جہدر اسٹرمنٹ لگا ہوا ہے اسی سی پوائنٹ یہ آپ کا بن جائے گا وگر پوائنٹ کے اور اس کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی ویلیو آپ بیرین ڈیسنس کے لیے اپنے پیٹ کے اندر یا لیول بک کے اندر آپ اس کو ادھر سے نوٹ کر لیں سیم تو سیم یہی جو ویلیو آ رہی ہے ون ون تھری ایٹ ون زیرو ٹری ٹو پوائنٹ ایٹ سکس مرپس کی نادنگائی اور اس جنگائی ون فور ٹری ون پوائنٹ زیرو ٹو ون تو اس کا کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اور اس کی عظیمت کو یس کر دیں سیٹ کر دیں اور ادھر سے اوکے کر دیں ابھی آپ اسی سی اورین کرنے جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کا یہی پوائنٹ جو اپنے بھی نوٹ کی ہے یہ اسی سی اور ان کے اندر آٹومیٹک لی آ گیا تو یہ آپ کی ڈسیکشن ہو جائے گی ابھی اسی پوائنٹ کے ذریعے ہم ادھر سے اس کی بیرنگ اور ڈسنس کو سیٹ اس کی کلپولیشن کریں گے یہ ہمارے پاس سینٹر لائن کے ڈیٹے کی لیسٹ جائے گی پوری اس میں زیرو زیرو ون فٹی وان ہنڈیڈ ٹو ہنڈیڈ اور اس طریقے اس کی ناردنگ اور ڈسٹنگ یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس میں آپ سب سے پہلے اپنا اسی پوائنٹ لیں گے اوپر جو ہم نے نوٹ کیا ہے اور ادھر ایک کالم بنا دیں گے اپنے پیٹ کے اندر بیرنگ اور ڈسٹنس کا بیرنگ لکھ دیں اور ساتھ اس کا ڈسٹنس ادھر سے اس کو لکھ دیں اور اسٹارٹ کے اندر اس کی آڈی لکھ دیں گے کون سی آڈی کی یہ آپ بیرنگ جسٹنس کلپولیٹ کر رہے ہیں ادھر سے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں وہ سارے پوائنٹس آپ ادھر پیٹ کے اندر لکھ لیں اس کی آڈیز کو لکھنے کے بعد اس کی بیرنگ ڈسٹنس کو ہم ادھر سے کلپولیٹ کریں گے اس طریقے سے یہ آڈیز آگئیں اس کے ساتھ بیرنگ اور سزار ڈسٹنس والا کالم آپ کے سامنے آئے گا تو یہ ہمارے پاس کوارڈنیٹس کی لسٹ ہے ساری تو ان کوارڈنیٹس کی مدد سے ہم اسی سی پوائنٹ جو ہم نے ابھی ریسیکشن کیا ہے اس کے اندر سے ان پوائنٹس کو فارمولے کا تعد بنائیں گے اور کریں گے یہ ہے میرے پاس اسی سی پوائنٹ جو ہم نے ادھر ریسیکشن کر کے اس کو نوٹ کیا ہے ادھر اپنے پیٹ کے اندر تو در پہلے تو یہ اس پوائنٹ کو میں یہ آپ کا اسٹیشن پوائنٹ آئے گا اسٹیشن پوائنٹ اور اس کے بعد اسی طریقے سے جو آپ کی لسٹ ہے کوارڈنیٹس کی یہ آپ کی سیکنڈ نمبر کی کرائیں گے اس کا تو اس کا سیم تو سیم فارمولہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں آپ کلکولیٹ سے کلکولیٹ کریں گے تو پی او ایل شفٹ پی او ایل کر دیں گے ساتھ کلکولیٹر کے اندر آپ پلسک نشان کو آپ سائن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پی او ایل آ جائے گا اسی طرح او سی سی این جو آپ نے پہلے لکھی تھی اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں اس کے اندر سے منس کر دیں جو آپ کے پاس جس کوارڈنیٹ اسٹیشن کا پوائنٹ ہے زیرو پلہ زیرو اوالی نارتنگ ون ون تری ایٹ زیرو ایٹ فائف پائنٹ ون پوائنٹ سکس تری یہ آپ سپس میں منس کر دیں اس کے بعد شفٹ کے ذریعے آپ ادھر کاما لگا دیں یہ بریکٹ کے پر کاما لگا ہوا ہے اسی طریقے اس کی اسٹنگ ون فور تری ون زیرو ٹو ون پوائنٹ فور ڈبل فائف یہ آپ کلکولیٹر کے اندر ادھر لکھ لیں اس میں منس کر دیں پوائنٹ ای جو آپ نے جس کے لئے اوٹ کرنا چاہتے ون فور تری زیرو نائن ٹو فائف پوائنٹ ٹری ون اور ادھر سے اس کی بریکٹ کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کلکولیٹر کے اندر یہ پورا کا پورا سیم ٹو سیم آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے یہ میں نے دل لکھا ہے پی آل کی کمانڈ لے لینے اور لینے کے بعد اس میں سے این ون منس این ٹو ایو ٹو منس ایو ون کر دینا آپ نے اور اس کو بتابر کریں گے یہ دیکھیں گے آر اس ایوکل ٹو آپ کا یہ ڈسنس بتائ رہا ہے ٹو زروں فائف کوائنٹ ون فور زیرو اور اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس تھیٹہ بیرنگ جو آپ کی ہے ٹو سیون نین فور سکس فائف یہ آپ کے پاس خد آ رہی ہے اسی طریقے سے کرنے کے بعد آپ الفہ ایکس کریں گے الفہ نے کندے کے بعد ایکس کو تو یہ آپ سامنے در ڈسکنس آ جائے گا اسی طریقہ سے الفہ وائی کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی آ جائے گی یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں alpha x کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے distance آ جائے گا اور y کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی bearing آ جائے گی اب اس bearing کے اندر جو آپ کی آئی ہے اس کے اندر plus one eighty آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس whole circle bearing آ جائے گی two zero seven point nine four six five تو یہ اس کے بعد آپ degree minute second کے آپ button کو click کریں گے تو یہ degree آپ کے سامنے آ جائے گی two zero seven degree fifty six minute اور forty seven second اس کو آپ اس distance اور bearing کو آپ اپنے پیڈ کے اندر نوٹ کر لیں یہ آپ کی zero plus zero والی آ ڈی کا آگیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا چینل ہے اس کے اندر آپ کو کفشاری more informative ویڈیوز کی ملیں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ ویڈیو والے کالم کے اندر آ جائیں گے اس میں کفشاری ویڈیوز موجود ہیں اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک پہلے bearing ڈیسنس کی ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے جس کی میں نے پوری ایکسل کے اندر آپ کو calculation کر کے بتائی تھا اس کا پورا طریقہ کار کہ آپ اس کو ایکسل کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اس کو آپ موبائل کے اندر بھی وہ sheet کو use کر سکتے تھے اگر آپ نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کو ایکسل کی فیل بھی bearing ڈیسنس والی ملی جائے گی جس کو آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی کر کے اور ادھر سے سائیڈ کوئی پر اس کی working کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو whole circle bearing اور سیکل کوائٹس کے متعلق zero ninety two seventy اور three sixty ڈگری کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے تو آپ کو اگر مزید ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ اس کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے اندر فائل کا ڈانلوڈ لنک بھی موجود ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو آپ اپنی کریں گے ساری تو یہ پورا کا پورا کام آپ کر سکتے ہیں ایسی سیم تو سیم پرسس کے ساتھ تو یہ اس کے بعد زیرو پلس ففٹی والا پوائنٹ میں ارپاس سیم تو سیم پرسس آپ پی او ال کی کمانڈ لے لیں اس کے بعد ناردن اسٹیشن ناردن آپ کر دیں جو آپ کے سامنے اس کے بعد جو پوائنٹ ناردن اس کو اس میں سے آپ منس کر دیں اور کاما لگا دیں کاما لگانے کے بعد یہ سارا آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ اسٹرنگ دے دیں آپ کے پاس جو اسٹرنگ کی اسٹرنگ ہے جو اسٹرنگ آپ نے سیٹ کیا تھا اسٹرنگ کی تھی یا جس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ نے اسٹرنگ لگایا ہے وہ اس کے کوائرنیٹ آپ ادھر دے دیں اور اس کے بعد اسٹیشن کی دے دیں دینے کے بعد سیم تو سیم اسی طریقے سے اس کو آپ ریکڑ کو کلوز کر کے اس اقلتو کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آر ڈسٹنس آ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ یہ نیکس آپ کی بیرنگ آ جائے گی دویٹین نائن پوائنٹ تری وان فائیف نائن اور دس سیں ایکس ایلفہ ایکس کریں گے تو ڈسٹنس اور الفہ وائی کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے بیرنگ آ جائے گی پلس وانیٹی اس کے اندر کر دیں یہ آپ کی ہور سرکل بیرنگ بن جائے گی ٹو زیرو نائن پوائنٹ تھری وان فائف نائن اس کو ڈگری منٹ سیکنڈ والے آپشن کو آپ کلک کر دیں یہ آپ کے سامنے ڈگری منٹ سیکنڈ کے اندر آ جائے گا اور یہی ویلیو آپ نے سیم ٹو سیم اپنے پیٹ کی اندر اس آر ڈی کے سامنے نوٹ کر دینی ہے جس طریقے سے کر رہے ہو یہ دیکھیں میں نے زیرو زیرو اور زیرو فٹی کی کر دی ہے اسی طریقے سے نیکسس پوائنٹ آپ کا سیم ٹو سیم یہی آپ کو لے لیں اور اس کے اندر سے نیکسپوائنٹ زیرو پلس انڈڈ والی آڈی کی جو نعردنگ ہے اس کو آپ ادھر سے اس کے اندر انٹر کر دیں کلکولیٹر کے اندر کاما لگا دیں شیفٹ کاما کر دیں کلکولیٹر کے ادھر ایسی ٹریکے سے اسٹنگ 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 ایک سیسٹنگ وان پو نہیں ڈر Осٹری وان پوائنٹ فو دبل فائی وسی ثریکے سے پوائنٹ کی اسٹنگ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آپ ادھر سینٹر کر دیں سینٹو سین وہی پراسس بریکٹ کلوز کر رہے ہیں اور اس اکلٹو کر دیں اور ادھر سے آپ بیرنگ اور ڈسنس کا دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے پاس نوٹ کر لیں اور اس کا پاس سینٹو سین وہی الفا ایکس کے ساتھ ڈسنس نوٹ کر لیں اور الفا وائی پراس کرنے کے بعد بیرنگ کے اندر پلس ون ایٹی آپ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہول سرکل بیرنگ آ جائے گی اور اس کو منٹ ڈگری سیکنڈ والا اپشن کو آپ کلک کر دیں تو یہ ڈگری فیٹی ایٹ منٹ اور سسٹین پوائنٹ سیکنڈ آپ کے پاس آ جائیں گے اس کو آپ اسی طرح پیٹ کے اندر سینٹو سینٹ کر لیں اپنے تاکہ آپ نے جب سائٹ کو پر لے اوٹ کرنی ہے تو وہ آپ ایک ہی دفعہ جتنی بھی آڈیز ہیں اس کو آپ جلدی جلدی اس کی کلپلیشن کر لیں کلپلیشن کرنے کے بعد اسٹو میٹ آپ کا بیک ہوا ہو تو یہ آپ کو بیرنگ اور ڈسنس کے ذریعے جب آپ لے اوٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا بہت شار ٹائم لگتا ہے اور کم از کم آپ اپنا آدھا ایک گھنٹہ بچا سکتے ہیں بہت ازیلی ورکنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ نیکس پوائنٹس میں ہوں میں کلپلیشن سیم تو سیم یہی اسی طریقے سے جائے گی جتنی بھی کلپلیشن آپ کرنا چاہتے ہیں ایک سائٹنگ کے اندر وہ سیم تو سیم اسی طریقے سے کریں گے پوری ڈیٹیر کے ساتھ آرام سکون کے ساتھ اس کو آپ نے چیک کر کے کرنا ہے اور کہیں غلطی بغیر آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو اتھر سے کر لینا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ اس کی میادنگ اور اس چن کو آپ اس میں منس کر کے بریکٹ کلوز کر دیں اور اس ایس اکل ٹو کر دیں یہ آپ کے سامنے اس کی آر اس کا ڈسٹنس اور آگا ساتھ اس کی بیرنگ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ نوٹ کر لیں اور ایکس اور وائی کو پریس کر کے اپنے پیٹ کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پلس اس کے اندر وان ایٹی کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہول سرکل بیرنگ آ جائے گی اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے دیکھیں یہ ون فیوٹیپ کا ڈسٹنس آئے تھا فٹی سکس پوائنٹ سکس سیون اور ٹو ون نائن ڈگری سسٹین مینٹ اور ٹوئنٹی نائن سیکنڈ اسی طریقے سے نیکسٹ آڈی زیرو پلس ٹو آپ اس کو بھی کلپلیٹ کر دیں میں نے درکو کلپلیٹ کر لی ہے ون ففٹین پوائنٹ نائن زیرو وانس کا ڈسٹنس ہے اور ٹو سیونٹی سکس ڈگری فٹی سکس مینٹ اور سکس سیکنڈ ہے اسی طریقے سے نیکسٹ آڈی تو یہ آپ اس طریقے سے یہ ساری کے ساری کلپلیٹ کر لیں گے اور اسی کے ذریعے آپ اپنا کام کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ اس طریقے سے پوری اس کی بیرنگ ڈسٹنس کو آپ کلپلیٹ کر لیں جتنی بھی آپ لیاوٹس کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بہت شارٹ ٹیم لگے گا اور دس سے یہ دیکھیں یہ سائٹ ہے اس کو پر ابھی میرے پاس یہ سوکیا ٹوڈ سیشن ہے یہ بیرنگ ہم نے کلپلیٹ کر لیا تو یہ نیچے آپ کو ایچ آ ایچ اے ڈاٹ آر کے ساتھ اس کا بیرنگ نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے کو آپ ادھر سے موو کر دیں اور اس کی بیرنگ اوپر جو ٹو زیرو سیون فٹی سیکس منٹ آ رہی ہے اس کے اوپر مکمل سیٹ کرنے کے بعد اس کو لاک کر دیں اور لاک کرنے کے بعد جو آپ کے آگے نیکسٹ پرزم میں ہیں ان کو اب شرع کی مدد سے رائٹ اور لیٹ کرنے کے بعد اپنی اس لینڈ کے اندر لے ہیں جو کہ آپ کی بیرنگ جا رہی ہے اس کے اندر مکمل طور پر ان کو سیٹ کریں اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد ٹیلیسکوپ کو برٹیکل یونٹ کو بھی آپ کے اوپر سیٹ کر کے اور اس کو لاک کر دیں اندر سے اور لاک کرنے کے بعد یہ ٹوٹسیشن کے اندر یہ آپ کے سامنے میز کا بیٹن آئے گا آپ اس کو جیسے کلک کرنے اور آپ نے ڈسٹنس پورا کرنا ہے ٹو زیرو پوائنٹ ون فور زیرو تو یہ ابھی پور پر ڈسٹنس کم آئے تھا اسی طریقے سے آپ نے پریزم مہنز کو مووو کرنے کے اشارات دینا ہے کتنے میٹرز آکے یا کتنے فیٹس پچھے آنا ہے تو یہ اس حساب میں آپ سیم تو سیم کرنے کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ میز کے بیٹن کو اس سے کلک کر دیں اور ٹو زیرو فائی پوائنٹ ون فور ون فائی فور کو آپ نے پورا کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ ہلکہ ہلکہ اس کو موو کراتے جائیں گے اور سیٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پوائنٹس اسی طریقے سے لگتا جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ورکنگ کریں جیسے کہ یہ پوائنٹ میرے پاس پہلا ادھر لگ گیا ہے تو ادھر سے لگنے کے بعد ہوکے کر دیں اور اسی طریقے سے نیکس پوائنٹ کی بیرنگ ٹو زیرو نائن ایٹین فیفٹی سیمن اس کو آپ اسی طریقے سے اس کی بیرنگ کو آپ ادھر سے ایڈیسٹ کر لیں لاک کھول دیں لاک کھولنے کے بعد آپ اس کی بیرنگ کو ڈو زیرو نائن اٹھارہ ڈو زیرو نائن وان ایٹ ٹی سیون کے اوپر آپ اس کو ادھر سے سیٹ کرنے کے بعد لاک کر دیں اور لاک کرنے کے بعد سیم تو سیم پریزم بین کو اسی طریقے سے ڈیریکشن دے دیں اپنے رائٹ اور لیکٹ جس طرح اس نے جانا ہے جانے کے بعد اس کو سیٹ کر رہے ہیں مکمل طور پر آپ نے سیٹ کرنے اس کو اور سیٹ کرنے کے بعد آپ مینز کے بیرنگ کو آپ کلک کر دیں اور ون ففٹی فائنڈ پوائنٹ ٹری آپ نے ڈسٹنس پورا کرنا ہے ایڈر وان ففٹی سکھ پوائنٹ آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے پریزم منگ کو اتنا اشاء苍ک کرنا ہے کہ وہ آگے جائے یا پیچھے جائے آپ اس کے لیے اس کو اس کو اس سے بتا دیں گے اور سیم اس這個是 دوبارہ لائن کرانے کے بعد میس اس کے مکمل کو آپ کلک کر دیں گے دو من ففٹی فائنڈ پوائن ٹری تھری تو یہ اسی طریقے سے یہ میرے پاس تقریباً آلموسٹ اس کا ڈسنس نزدیک ہو گیا تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے اس پائنٹ کو آپ ادھر سے اوکے کر دیں اور وہ پریزم مین یا ہنپرز جو آپ کے ہیں تو وہ دس سے سائے پائنٹ کو دس مارک کر دیں گے آپ اسی طریقے سے نیکسٹ آڈی جو آپ کے پاس آ رہی اس کی بیرنگ کو آپ اسی طریقے سے موو کرتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کریں گے ٹو وان وان فٹی ایٹ نائنٹین اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے سیم تو سیم ورکنگ کرتے ہوئے آپ نے ان کو لائن کرنا ہے اور دس سے مینز کے بیٹن کو کلک کرنے کے بعد اس کا ڈسنس جو آ رہا ہے من زرو فائی فائی فائنٹ سکس نائن تو وہ آپ نے پورا قرآن ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ادھر تو اسی طریقے سے یہ آپ کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ نیکسٹ لگاتے جائیں گے آپ نے یہ پوائنٹ اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے لگانی ہے جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں اور یہ کام بہت آسان اور بہت ایزی بیرنگ ڈسنس کی مطلق ہوتا ہے جگہ آپ نے لمبی لی اوٹس کرنی ہے کافی آپ کو پاڑا ڈسنس اور ٹائم بچانے آپ نے تو آپ اسی طریقے سے اس کی ڈسنس اور بیرنگ کو آپ کلکلیٹ کر لیں اور سائیڈ کو اوپر مارک کرتے جائیں آپ کے اس میں ٹائم بھی بچت ہوئے گا اور آپ کا پاس اس کی ایکوریسی بھی اچھی ہے یہ یہ ہر ایک چیز کا اپنا اپنے طریقہ کار ہے یہ آپ اس کو اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ورکنگ کریں جتنے پوائنٹس آپ نے لگانے لگاتے جائیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ پاس نیکس پوائنٹ زیرو پلس ون فٹی کا ایڈی کا تو ون ڈگریز سسٹین منٹ تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اپنے اسٹرمنٹ کو سیٹ کرنے کے بعد لاک کر دے اور لاک کرنے کے بعد پریزم کو اسی لیند کے اندر لے آئیں اور کرنے کے بعد میلز کی بیٹن کو آپ دسے کلک کرتے جائیں گے اور آپ نے دسز کا ہاریزنٹل ڈسنس جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے دسز کو پورا کرتے جانے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے میں اس کی ورکنگ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی اس کے لی آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے طریقہ کار سیم ٹو سیم یہی ہے بیرنگ ڈسنس کا کہ آپ اس کا کام کیسے کریں گے اس کی کیسے کریں گے یہ ٹرو کوسٹن ہوتا ہے اس کے اندر مسک بھی آپ جدھر بھی ٹرو دینے جائیں گے اس پیپر کے اندر لازمی بیرنگ ڈسنس کے مطالق ایک قاد کوسٹن ضرور ہوتا ہے کہ آپ یہ اس کی لی آؤٹس وغیرہ کیسے کریں گے اور اس کی کیسے کریں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ بلکل میرے سامنے والا پوائنٹ زیرو پلس ٹو ہنڈڈ والا ٹو سیونڈ ٹو سیکس ٹو سیونڈ سیکس ڈگری فیٹی سکس منٹ اور سیکس سیکنڈ اس کی بیرنگ ہے تو آپ اس کی بیرنگ کو آجیسٹ کرتے ہیں اور اس سے لاک کر دیں لاک کرنے کے بعد پرزم کو اسیس ایلائن کے اندر آپ سیدھا کرا دیں سیدھا کرانے کے بعد اس کا آپ ڈسنس کو اس سے میجر کر لیں میجر کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ کرنے کے بعد آپ اس کو میس کی ہوگا کو آپ کیلک کر رہے اور اس سے آپ کو پر ڈسنس ہے فکٹین پوائنٹ ڈائی زرو ون تو میں پاس کے در سیونڈٹین پوائنٹ نائن نائن آیا ہے آپ اس طریقے سے پھر زمین کو آگے کے طرف موف کرائیں وہ یا تو اس کے لیے ایجی ٹیپ یوز کرے گا یا جس طرح بھی ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کرتے ہوئے اپنے ایڈیسنس پورا کر دیں ادھر بان فیفٹین پوائنٹ نائن جی رو آئے ہوئے ہے تو یہ اس طریقے سے یا آپ اس کی وریکنگ کرتے جائیں گے ادھر میں تھوڑا تھوڑا اس چیز کو چھوٹا رہا ہوں کیوں پہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کی تو آپ اسی طریقے سے اس کو کریں گے تو اسی طریقے سے لاسٹ مائٹ میرے پاس آگے جو آپ کو نظر آئے گا وہ ٹو فیفٹین کا ہے فائف ڈگری ٹین منٹ تو آپ اس کو ادھر سکس ڈگری ٹین منٹ اور ایٹ سیکنڈ اور آپ اس کو ادھر سے سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد کرنے اس کا ہریزنٹل لاک کرنے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کا سیم ٹو سیم ویرنگ اور ڈیسنس آپ ادھر سے اس کا پورا کریں اسٹرومنٹ کے اندر یہ میں نے آپ کو پانچ چھے پوائنٹ کی کلکولیشنز اور اس کے لگانے کا طریقہ کار بتایا ہے آپ سیم ٹو سیم سائیڈ کے اوپر اسی طریقے اس کی ورکنگ کریں گے اس میں سب سے مین جز آپ کا کلکولیشن اس کی ہے وہ کلکولیشن کو جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے وہ کلکولیشن کو آپ کریں اور کلکولیشن کرنے کے بعد پورا پیٹ کے اندر نوٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے سائیڈ کے اوپر اپنی لیاؤڈ کریں گے اور لیاؤڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کراس چیک بھی کرلیں موقع کے اوپر یہ لیان آپ کی سیدھی جا رہی ہے نہیں جا رہی اس پوائنٹس کو آپ ادھر سے دیکھ لیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ ساری ورکنگ اس کی کریں گے یہ اس کا پورا بیرنگ اینڈیس کا پروغام یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر یہ زیرو پلس ٹو ہنڈڈ والا پوائنٹ ڈراؤ ہوا اور اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ادھر پوائنٹس مارک ہو اوے سائٹ کے اوپر یہ نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سیم ٹو سیم آپ اس کو لگانے کے بعد ان کو کراس چیک کر لیں دیکھ لیں خود ویزیبل دیکھ لیں کہ کسی پوائنٹ کے اندر کوئی فرق وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ روڑ کے سینٹلائن ہوتی ہے یہ بلکل اسٹیٹ آتی ہے جو در قرب ہے وہ بھی پراپلی طریقے سے جا دی ہوتی جو پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ادھر سے نظر آ جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو لگایا ہے اس کی کلکوشن بھی کی ہے اس کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس سے پہلے بھی میں ایک بیرنگ انڈسنس کلکوشن کی پوری شیٹ بنا چکا ہوں جو کہ میرے چینل کے اندر موجود ہے ویڈیوز کے اندر بیرنگ ڈسنس کلکوشن کے مطلق اور اس طریقے سے اس کے اندر پوری ایکسل شیٹ کے اندر یہی کلکوشن آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ناؤنلوڈ بھی ادھر سے کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کے اندر اور بھی کاف ساری انفارمیٹیو ویڈیوز انسٹرومنٹ ایکسل آٹوکیٹ مطلق ہر قسم کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی آپ میرے چینل کا وزیٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ